گیارویں کرنا جائز نہیں شرک ہے یہ کفر ہے یہ اللہ کے ماں سوا کسی کے لئے جانور زبا کرنا جائز نہیں چاہے تم نہ کڑی بھی لگتی رنگ آباد جا کو تحقیق کرو تحقیق کرو اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی نبی کے لئے بھی جانور زبا کرنا جائز نہیں اور پیرانے پیر عبدالخضر جلانی کیسا جی ہوتی ہیں ہمارے نبی جی پیرانے پیر سارے پیروں کے سب سے بڑے پیر ہمارے نبی نبی سے بڑے کو پیر ہی کیا عبدالخضر جلانی ایک امت محمدی انہوں اللہ کے ایک نیک ولی اللہ کے نیک بندے لیکن عشرہ مباشرہ سے بڑا درجہ نہیں میرے صحابہ اکرام سے بڑا درجہ ان کا نہیں اللہ کے نبیوں سے صحابہ سے خلفہ راشدین سے عشرہ مباشرہ سے بڑھ کر نہیں اللہ کے نبی کے امتی ہیں بس امتی کا درجہ ان کو نہیں انہوں عالم الغیب ہیں مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اللہ کے پاس جھگڑا کر کو جنت دلانے والے ہیں کیسا جی دلاتی ہیں کان سے جی دلاتی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بخاری مسلم کی روایت بخاری کتاب تفسیر تفسیر صورت الشورہ کی روایت اے میرے نبی اپنے خریبی رشداروں کو ڈرائیے جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ شورہ کی آیت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کوہ صفحہ پر کھڑے ہو گئے اپنے خاندان خبیلے والوں کو جمع کیا اس وقت آپ نے کہا میرے خاندان والوں میرے خبیلے والوں اشترو انفسکم اپنے جانوں کو اللہ کی جہنم سے بچا لو خرید لو اللہ کی جہنم سے تھوڑا لو لا اغنی انکم من اللہ شیع یہ اللہ کا پیغمبر تمہارے خاندان کا یہ شخص تمہیں اللہ کی جہنم سے ہرگز نہیں بچا سکتا بولے اللہ کی نبی یا صفیہ تعمت رسول اللہ اے میری پھوپی صفیہ بھلے میں دنیا میں تیرے بیٹے کے رشتے میں لگتا ہوں لیکن میں بھی تیرے کام نہیں آؤں گا تو بھی اللہ کی جہنم سے بچنے کی فکر دنیا میں کر لے ویا فاطمہ بنت محمد و میری پیاری بیٹی فاطمہ فس علی ممالی شیطی میرے مال میں سے جو مانگنا چاہتی ہے دنیا میں مانگ لے یہ تیرا باپ جو ہے وہ تجھے دے دے گا اشتری انفسکم تو بھی اپنی جان کو اللہ کی جہنم سے بچانے کی فکر کر لے لا اغنی انکی من اللہ شیع اے میری پیاری بیٹی یہ تیرا باپ کائنات کا پیغمبر ضرور ہے لیکن اللہ کی جانم سے میں تجھے بھی نہیں بچا سکتا ہمارے نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے یہ پیرہ ہم نہ کیا جی بچاتے ہیں ہم نہ کیا جی بچاتے ہیں غور کرو میری ماں بہنوں یہ سب گھرے باتاں اصلی باتاں پیور باتاں میں بول روز تمنا قرآن حدیث کے اصلی باتاں کون بھی نہیں بچاتے اللہ کے سیوہ کوئی ماں کا لال نہیں بچاتا ہم اے نہیں کہتے مہبو سبانی کے نام سے بکرا کاٹ کو گیارویں کرے تو انہوں جھگڑا کر کوئی جنت میں لے جھگڑا مہبو سبانی اللہ سے جھگڑا کیا سمجھیں تمہیں اللہ کو کیا سمجھیں تمہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهُ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے میرے رب کی قدر کرنی چاہیے جو لوگ ایسا بولتی نا انہوں اللہ سے جھگڑا کر کو دلاتی انہوں اللہ کے سامنے فائٹنگ کرتی ہرے جھگڑا کرنا تو دور کی بات خیامت کے دن انسانوں میں سب سے بڑا درجہ پیغمبروں کا رہیں گا رسولوں کا نبیوں کا عام انسانوں کے پتے پانی اٹھ لے گئے رہتی وہاں کلیجہ مو کو آئے رہتا اللہ تعالیٰ بولتا وَعَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ اِذَا الْقُلُوبُ لَدَيَ الْحَنَاجِرَ كَازِمِينَ دراؤ مِرَ نَبِي اس دن سے اس خیامت کے دن سے جس دن ان کے کلیجے ان کے جگر ان کے سینے سے نکل کر حلق میں آ کر سپڑ جائیں گے کیا سمجھیں نو خیامت اللہ کی جلالت اللہ کی خدرت اللہ عزوج اللہ کے عظیم دنیا کے بھونچال کو دیکھ کر بڑے بڑے پیغمبر اللہ کے سامنے کاپتے کھڑے رہیں گے ان کی زبانوں پر یہ جملے رہیں گے اللہ ہم سلم اللہ ہم نہ بچا لے اللہ ہم نہ امن و امان دے دے اللہ ہم نہ امن و سلامتی دے دے کون؟ آدم علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے اللہ کے اولو العظم پیغمبر اللہ کی جلالت کو دیکھ کر خوف کھاتے ہوئے پھر رہتے اللہ ہم السلم کے نعرے لگائے کھڑے رہیں گے ایسے عالم میں یہ پیران یہ والیان اللہ سے جھگڑا کر کو دلاتیں گے جی ہم نہ جھگڑا کیا جی کریں گے میرا رب کہتا ہے فرشتے اترے رہیں گے روح الامین جبرائیل رہیں گے وہاں کسی مائی کے لال کو بات کرنی کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے وہی بات کریں گا ہر آئرہ غیرہ نہ تو خیرہ بات نہیں کریں گا ہاں میری ماں بہنوں اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہمیں یہ کرے تو وہ ارسان کو گئے تو ہمارے پیرہ ہم نہ جنت میں لگ جاتی ہمیں گیری بھی کرے تو محمد صوبانی بچا کو جنت میں لگ جاتی اس غلط فہمی میں ہرگز مت رہنا کوئی نہیں بچائے گا آپ کو اللہ کے سوا